اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم سی سکن ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تھوڑا سا آپ ایسے کریں گے تو یہ رب کر کے اترنے لگی تو یہ ویسے تو بہت اچھی ہمارے ہیلتھ کے لیے ہوتا ہے فائبر بہت ہوتا ہے اس کے سکن کے ساتھ اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں لیکن آج کل کیا پرابلم ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سپریز ہوتے ہیں پیسٹی سائیڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر تو ہمیشہ کوئی بھی ویجیٹیبل یا آپ استعمال کر رہے ہو یا فروٹس استعمال کر رہے ہو تو ان کو یا تو اچھے سے واش کیجئے یا پھر ان کو پیل آف کر دیجئے یعنی کہ ان کا چھلکہ اتار دیجئے اپنی سیف سائیڈ رکنے کے لیے میں ایسا کرتی ہوں کہ جو میرا ہوم میٹ وینگر ہوتا ہے سرکہ بنا ہوتا ہے چاہے وہ لیمن کا ہو یہ بھی میں آپ سے ریسے پی شیئر کروں گی اگر آپ لوگ چاہیں گے کہ سرکہ بنانا گھر میں سیکھیں سیف اور سرکے کے اتنے فواعد ہیں کہ آپ نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے گھر میں سرکہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا اس کی وجہ یہ کہ وہ سرکے سے بھی روٹی کھاتے تھے لیکن وہ سرکہ نہیں تھا جو ہج کل آپ دیکھتے ہیں سنتھرٹک سرکہ جو ہم لوگ سو بغیر ہم استعمال کرتے ہیں کھڑاز دینے کے لیے یا اس کو ٹیس دینے کے لیے تو وہ اگر آپ کھائیں گے تو وہ تو آپ کی باڈی کو ٹوٹلی نقصان ہی کرے گا ٹھیک ہے نا تو وہ جو ہوم میٹ سرکہ بن رہا ہوتا ہے یا جو پہلے حکیم یا حکمہ بنا رہے ہوتے تھے سرکہ تو وہ سرکہ واقعی وہ سرکہ تھا جو ہماری باڈی کے اندر پی ایش لیول کو بھی بہتر کرتا تھا ٹھیک ہے چلیں آتے ہیں اب اس ریسپی کی طرف تھوڑی سی معلومات دینا اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ خالی میرا مقصد آپ کو ریسپی سکھانا نہیں ہوتا آپ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کیسے بیس طریقے سے اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں یا آپ پرچیز کر سکتے ہیں کیا کیا چی ایک میں آپ کو چینی سے بنانا سکھاؤں گی اور ایک میں آپ کو اس کا ہیلڈی ڈرنک شکر یعنی کہ ملیسس جو میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا اس کی جو میں لنک شیئر کر دوں گی اگر آپ کو انہیں نہیں سیکھا میں نے یہی کہا تھا کہ بنا کر رکھ لیجئے پوری گرمی اس کو آپ ڈرنکس وغیرہ میں استعمال کیجئے وہ آپ جو ہے دونوں طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک چیز اور کہ کچھ لوگ اور میں نے کچھ ریسپیز ایسی دیکھی ہیں کہ فروٹس کو لے کے آپ لوگ ف سمپل پلین کے اندر اس کو آپ جو ہے وہ ڈال کے کھاتے ہیں پیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ فیزی ڈرنک کا استعمال کم سے کم فروٹس اور ویجیٹیبلز میں مت کیا کریں اس کی وجہ یہ کہ پہلے ہی ہمارے پاس غزائیت بہت کم مل رہی ہے کچھ بیجوں کی پرابلم کچھ اسپریز کی پرابلم کچھ انہیلڈی جو ہماریاں گروئنگ ہو رہی ہے ہائیبرڈز ہو رہی ہے اس کی پرابلم کی وجہ سے تو جو چیز مل رہی ہے خدارہ اس کو اس کی شکل میں ہی کھائیں تو زیادہ بہ اور کچھ لوگ جو ڈرنکز بناتے ہیں اس میں اتنے زیادہ مرچ مسالے ڈال جاتے ہیں کہ وہ ڈرنک کم اور جو ہے وہ سالن زیادہ لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی اوائٹ کیجئے کوشش کیجئے کہ فریش چیزوں کو فریش چیزوں کے ساتھ ہی استعمال کیجئے ہم فیزی ڈرنکز کو ویسے بھی جو ہے اس کا بائیکارٹ کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں ڈرنکز بنائیے میں نے بہت سارے سکھائے آپ لوگوں کو لاسٹ رمضان میں بھی ابھی جو رمضان گیا ہے اس میں بھی اور بہت سارے میں آگے بھی سکھاؤں گی اور ابھی بھی سکھا رہی ہوں ان سے آپ جو ہے ان کو بنائیں اور ان کو استعمال کریں اور ان چیزوں سے ذرا دور رہیے چلیں اب ریل سے پھی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے اک دکھانے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے میں ان کو پیل آف کرتی ہوں اور ان کو آپ کو کپ کی میجرمنٹ کے ساتھ سے بتاؤں گی تاکہ آپ کو ڈرنک بنانا آسان ہو جائے ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا بھی ورزے کی ہے اب آپ نے اگر جوز کو شربت کو گرمی میں سامار کے اندر انجوائی کرنا ہے اور اس سے آپ نے کمپلیٹ افادیت حاصل کرنی ہے مکمل آپ کو جو ہے اس سے تسکین ملے گرمی میں راحت ملے اور جو اس وقت ہیٹ سٹروک آیا ہے اس سے اگر آپ کو حقیقت میں فائدہ اٹھانا ہے تو آپ نے جو اس طرح سے میں بتا رہی ہوں اس ریسیپی کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے اور آپ نے پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کمنٹس میں کہ اس سے کتنا فائدہ ہوا لیکن ریسیپی کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اسی طرح فالو کیجئے گا میں آپ کو اسی لئے اتنی ڈیٹیل میں ساری چیز بتا رہی ہوتی ہوں اچھا دیکھیں یہ میں نے لے لیا ون کپ کٹ کر کے موٹا پتلا باری چوب جیسا چاہیں کیونکہ یہ تو سب گرائنڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے چینی ڈی ہے ون ٹی بل سپون اچھا اب جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گوند جو زچا بچہ گوند استعمال ہوتی ہے جس کو ببور کا گوند کہتے ہیں یہ وہ استعمال کر رہی ہوں میں ون ٹی سپون اچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں ادھر آجائیے یہ ہے ون کپ اسی طرح سے رفلی چوب ہوا ہوا پیچ آڈو ٹھیک ہے اور یہ مولیسس ون ٹی بل سپون سے ون ٹی بل سپون یا ون ڈا ہاف یا ٹو ٹی بل سپون یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا سویٹن چاہتے ہیں اتنا آپ کر سکتے ہیں اچھا یہ ہے گوند کا تیرہ دیکھیں یہ دونوں فارمز میں نے آپ کو سے دکھائی ہے کہ یہ بھی پیس کے ون ٹی سپون ہے اس کو آپ تقریباً دو تین ٹی بل سپون پانی میں جب بھگو دیں گے تو دیکھیں یہ اس کی فارم ایسی ہو جائے گی یہ ایسا ہو جائے گا ابھی یہ تھوڑی دیر ہوئی ہے اس کو میں نے اسی کو میں نے پیو پانی میں ڈال کے ون ٹی سپون کو رکھائیں ٹھیک ہے جب تک یہ اور بھولتا ہے میں آپ کو اس کے جب بنا رہی ہوں گی تو اس وقت بھی دکھاؤں گی اس کی کنڈیشن دیکھیں ابھی آپ کو اندازہ اور ہوگا یہ کتنا گاڑا سا ہو گیا تو یہ جو ہے یہ گون کتیرہ کلاتا ہے یہ گون بھول کلاتا ہے اس کی فارم جب آپ پانی ڈالیں گے تو یہ چپک سجائے گا اپنے اندر یہ گون جو ہے یہ ہڈیوں کی طاقت کے لیے کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جوائنٹس کے پین کے لیے جوائنٹس میں جو ہمارے اندر کٹ کٹ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یا درد ہو رہا ہوتا ہے یا جوائنٹس کی پرابلم ہوتی ہے آپ میں ویکنس فیل ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے یہ بیسٹ گرنی میں بھی استعمال ہوتا ہے پروسیجر صرف یہی ہوگا کہ آپ جس چیز میں بھی ڈال رہے ہوں گے اس چیز میں اس کو ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا ادھر آجائے یہ یہ جو ہے یہ مسانے کی گرمی یورین انفیکشن بہت ہوتا ہے گرمی کے اندر اور پانی کی کمی کی وجہ سے تو کیڈنی کی پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے یہ بیسٹ ہے مسانے کی جو اندر گرمی ہو جاتی ہے اس کے لیے بیسٹ ہے پشاب میں جلن ہوتی ہے اس کے لیے بیسٹ ہے اور آپ کا جو انٹسٹائن ہوتا ہے لارج اور سمال یعنی کہ آپ کا جو پیٹ کا نظام ہوتا ہے آپ کی جو گٹ ہیلتھ ہوتی ہے اس کے لیے بہترین ہے میدے کی ٹھنڈک کے لیے بہترین ہے آپ کے جگر میں کام کرنے کے لیے آپ کے کھانا نہیں بچتا اگر اور جلدی سے آپ کھانا کھاتی ہے آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے یا تھوڑی دیر بعد پڑتی ہے یا آپ کو بے قاعدہ واش روم دن با دن آرہا ہوتا ہے دن میں دو تین دفعہ ان سب کو بہتر کرنے کے لیے یہ اس کا کام آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں رکھتی ہوں سائیڈ میں کیونکہ اس کو میں کر چکی ہوں بھگو چکی ہوں تقریباً دو تین ٹیبل سپون پانی لے لیجے اور ون ٹی سپون اس کا لے لیجے آپ پاوڈر ٹھیک ہے اچھا آپ کی پچھان کرانے کے لیے اور میں نے دیکھیں آسانی کر دیئے کہ یہ آپ اچھے سے دیکھئے یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ کچھ پھکا پھکا سا ہوتا ہے جو یہ جو بابول کا گوند ہوتا ہے نا جو یہ میں نے پھولایا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے بے رنگ سا بے شکل سا کچھ ٹھیک ہے اس میں وہ نہیں ہوتی شائن نہیں ہوتی بلکل نہیں اچھا اب دوسری طرف آجائیے کہ جو یہ والا میں نے گوند پیسا ہے اس کی آپ کنڈیشن دیکھیں اس کو آپ ویسے بھی دیکھیں اس میں آپ کو ہلکی سی شائن سی لگ رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور جب آپ کو اس طرح سے نکالیں گے آپ اس کو جس کے کرسٹلز شائن کر رہے ہوں گے یہ دیکھیں تو شائنی شائنی سا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو پر چھام کرا دی تاکہ جو بھی خرید رہے ہوں ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو جائے ان سے ہی آپ کہہ دیجئے کہ ایک زچا بچا گوند ہے یہ والا اور ایک جو ہمارا مسانے کی گرمی کے لیے ہوتا ہے وہ یہ والا اور نام میں یہ بابول کا اور یہ کتیرہ اور یہ بابول کے لاتا ہے ٹھیک ہے جو پھولتا ہے وہ گوند کتیرہ ہوتا ہے جو گھلتا ہے وہ گوند بابول کا ہوتا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں کرتے ہوں سائٹ میں اور ایک لے لیتی ہوں میں یہ اپنا جوس بنانے کا جگ ٹھیک ہے گرائنڈر اب اس میں ڈالتے ہیں ہم پانی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو تھک سا جوس چاہیے جیسے مازہ ٹائپ ایمینگو کا بن رہا ہوتا ہے تو آپ پانی کی کونٹیٹی کو کم رکھیں گے ادر وائس کچھ نہیں کرنا دیکھئے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو بلیک سال ڈالیے 1 پینچ اگر نہیں ڈالیں گے تو کوئی مست آئیے کیونکہ آج کل بھی پی اور اس سب چیزوں کی بہت زیادہ فابلم ہوتا ہے تو اوائٹ کیجئے اور کوشش کیجئے نیچرل ری میں چیز کو تیار کریں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ابھی میں آپ کو چینی سے بنانا سکھا رہی ہوں ون کپ میں نے اس کے اندر ڈال دیا پانی اور ون کپ میں نے چھوڑ دیا دوسرا جوس بنانے کیلئے اس کو میں کرتے ہوں گرائنڈ اور آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھئے جی یہ تیار ہو گیا زبردست سا کلر اس کا ٹھیک ہے اور یہاں سے دیکھئے آپ کو لگ رہا ہوگا لائٹ سا کلر اس کا کوئی چیز اس میں ایکسٹرا جو ہے وہ میں نے نہیں ڈالی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا چینی والا اب میں یہ ریڈی کرتی ہوں دوسرا اور اسے واش کر لیتی ہوں اس جگہ کو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ چینی اور اس کی امیزش ہو کیونکہ جو لوگ ڈائیبیٹک ہیں یا نہیں پسند کرتے چینی کو میری دھنا تو وہ پی سکے حرام سے اچھا بیواز دیکھیں اس کو واش کر لیا میں نے اچھا مجھے جو ہے اس میں پودینے کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے تو چونکہ میں جو ملیسس والا یا شکر والا استعمال کرتی ہوں تو اس میں میں تھوڑا سا پودینہ ڈالوں گی ٹیسٹ کے لئے اور فلیور کے لئے آپ چاہیں تو ڈالیں یہ ایک option دے رہی ہوں آپ کو آپ کی مرضی ہے آپ نہ ڈالیں اس میں ٹھیک ہے ون ڈیبل سپون میں نے اس میں ملیسس ڈال دیا اب یہ دیکھیں یہ پھول کے کتنا گاڑا سا ہو گیا دیکھ رہے ہیں جیل سا بن گیا یہ چلا جائے گا اس کے اندر بلکل آپ کو ٹیسٹ میں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے گون کا تیرہ یا گون ببول کا استعمال کیا ہے یہ میں لے رہی ہوں تھوڑا سا پودینہ کیونکہ مجھے فلیور پسند ہے اس لئے میں ڈالوں گی کلو بھی تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا اس کا دارکر کی طرف اس لیے ہوگا کہ اس میں ملیسس ڈیوز ہو رہا ہے اسی طریقے سے سیم ون کپ میں نے اس میں پانی کا ایڈ کر دیا ون گلاس یا ون کپ جتنا آپ کو میں نے بتایا تھکنس آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے چلیں اب اس کو بھی میں پرپیر کرتی ہوں دکھاتا ہوں جی ویورز دیکھئے یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں اس کے اوپر میں نے پریزنٹیشن اس لئے کری ہے تاکہ یہ پتہ ہو آپ کو کہ یہ صرف جو ہے وہ پیچ کا بناوا ہے جوس اور یہ والے پہ میں نے اس لئے پریزنٹیشن پہ پدینہ لگایا تاکہ آپ کو بتاؤ کہ اس میں ہم نے پدینے کا استعمال کیا ہے میرے کہنے پر آپ اس جو ہے منٹ کا پدینے کا ضرور استعمال کیجئے گا اور آپ بتائیے گا مجھے کے فلیور میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے ایک تو یہ ملیسس سے تیار ہے گونت کے بابول سے تیار ہے ٹھیک ہے اور گونت کتیرہ سے یہ تیار ہوئے ہیں تو یہ بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ رکھتے ہیں لیکن انہوں نے کہیں پر بھی فروٹ کی جو ٹیسٹ ہے ان کو ڈسٹرپ نہیں کیا اس کا ٹیسٹ فلیور انہینس ہی ہوا ہے یہ چیزیں ڈالنے سے اور آپ کو جب یہ پینہ ریگولر کریں گے آپ اس کو گرمی میں استعمال بہت سارے میں نے ڈرنگز بتائے ہیں جیسے فالسے کا بتایا میں نے اور بہت سارے ابھی جو میں نے ریسنٹلی بنایا وہ فالسے کا بنایا وہ کونسنٹریٹڈ ہے آپ بنائیے اور رکھ لیجئے اس کا بھی میں سکھا دوں گے آپ کو ابھی میں آپ کو فریش کا بنانا بتا رہی ہوں آپ اس کو بنائیے اور ریگولر استعمال کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا فرق محسوس ہوا ملتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر کسی نئ انگریڈینٹ کسی نئی حرب کو لے کے کوشش کر دی ہوں کہ جلد سے جلد اور اچھی سے اچھی چیزیں اور اچھی ریسپیز جن پہ میں خود بھی کانفیڈنٹ ہوں اور آپ کو بنانا سکھا ہوں تاکہ جب بگنرز بھی سیکھیں تو وہ اس کو آرام سے بنا سکیں تو میرا مقصد صرف ویڈیوز بنانا نہیں ہوتا آپ لوگوں کو اویڈنس دینا بھی ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح سے یہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں خوش رہیں خوش رہنے دیں اور خوش رکھنے کی بھی کوشش کیجئے جب کوئی گیسٹ آپ کے گھر میں آئے تو پوچھے بغیر اس کے یا انتظار کرے بغیر کہ وہ پانی پیے گا یا کیا پیے گا تو آپ فوراں سے ایسے ڈرنکز بنائیے اور ان کو جو ہے وہ سرف کیجئے دعائیں لیجئے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے لئے سرف کیا تو اس نے ہمیں کوئی امپورٹنٹ نہیں دیا وہ دے نہ دے اللہ تعالیٰ بہت امپورٹنٹ دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو د دوسروں کا خیال کرتے ہیں اپنا دوخت سبھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کا خیال جو لوگ رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح سے جو ہمارا سلوگن بھی ہے کہ ایٹ ہیلڈی فیل ہیلڈی ہے